بسم اللہ الرحمن الرحیم شامدید کہتا ہوں اور اچھا ہے آپ کو دیکھ کے کہ آپ پاکستان سے چھوٹیوں میں سب آپ آتے ہیں پاکستان اور اپنا کنیکشن رکھتے ہیں اس ملک کے ساتھ میرا میری آپ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ افیلیشن ایسے ہے کہ میں کبھی اپنی بیس سال اپنی زندگی بھی اوورسیز پاکستانی پارشلی اوورسیز پاکستانی تھا کیونکہ گرمیوں میں میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا انگلنڈ میں اور سردیوں میں پاکستان یا پھر ٹور کرتا تھا اور میری جو انٹریکشن تھا اوورسیز پاکستانی سے وہ شاید سب سے زیادہ ہے کوئی بھی پاکستان کی پولٹکس میں کوئی بھی ایسا پولٹیکل فگر نہیں آیا جس کا اتنا زیادہ اوورسیز پاکستانی سے انٹریکشن رہا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کو میں آپ کے ایشو سمجھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ جب اوورسیز پاکستانیز آتے ہیں پاکستان میں تو ان کو کیا پرابلمز آتے ہیں جب وہ انویسٹ کرنے لگتے ہیں پاکستان میں تب ان کو کیا پرابلمز آتے ہیں جب وہ کوئی پلوٹ لیتے ہیں اور اس پر قبضہ ہو جاتا ہے تو ان کو مجھے پتا کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں اور میں سب سے بڑی بات کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو بہترین ٹیلنٹ ہے اور جو ہمارے سب سے کولیفائیڈ لوگ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں ہر ایریا کے اندر اوورسیز پاکستانیز نے ایک سیل کیا میں آج سے تیس سال پہلے اپنا کی فنکشن اٹینڈ کی ڈیلیس میں میرخال میں یا ہیوسٹن میں تھی میں بھول گیا ہوں اب اور تب ڈاکٹر ٹور تھے آپ کے پریزیڈنٹ میں کیوں گیا تھا اپنا کی فنکشن میں اس لیے کہ میں کینسر ہاسپرل بنانا چاہتا تھا پاکستان میں اور یہاں کسی کو پتا نہیں تھا سب کہتے تھے کہ نہیں بن سکتا میں نے کوئی تین سال کوشش کرتا رہا ڈیفرنٹ ڈاکٹرز کو یا ملا سب نے کہا کہ پاکستان میں کینسر ہاسپرل نہیں بن سکتا اور خاص طور پر جو غریبوں کا مفت علاج کرنا چاہتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا تو فائنلی پھر میں ڈاکٹر ٹور کو کہی ملا انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنا کی فنکشن پہ اور اس فنکشن پہ پھر میرا پہلا انٹریکشن ہوا نوتھ امریکن پاکستانی فیزیشن سے اور ادھر سے پھر جس نے میری مدد کی وہ میرا فرس کا ذریع تھا انہوں نے شرمہ بر کی انہوں نے پھر آکے یہ جو شوکتحانم کینسر ہاسپرل بنا وہ انہوں نے پھر مدد کی اور انہوں نے سارا اس کے سسٹمز بنائے اور آج اگر شوکتحانم لہور اور جو شوکتحانم پشاور ہے ان کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی جو ملی ہے اکریڈیڈیشن جو سیٹیفیکیشن ملی ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے سسٹمز دیکھے ہوئے تھے جو باہر چلتے ہیں جو کہ کامیاب معاشروں میں مغرب میں اور خاص طور پر امریکہ میں جو سسٹمز تھے ہاسپرلز کے وہ انہوں نے یہاں لا کے اور پھر سیٹ اپ کیا شوکتحانم اس سسٹم کے اوپر اور اگر وہ ہاسپرل کامیاب ہوا اور اس کو دیکھ کے پھر یہ دوسرا بھی ہاسپرل بنایا اور لوگوں نے پاکستان میں ڈونیشنز دیں وہ اس لیے دیں کہ اس کی کوالٹی تھی اور کوالٹی کوالٹی پاکستان میں سب سے زیادہ ضروری ہے اور انفورچنٹلی ہمارے جو انسٹیوشنل کولیپس ہوا ہے ہماری کوالٹی چلی گئی ہے پاکستان میں ایڈوکیشنل انسٹیوشنز میں ہاسپٹلز میں اور یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں ہاسپٹل ریفارمز کی جس کو ایمٹی آئی کہتے ہیں اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ ہاسپٹلز کو ہم ریفارم کریں ان سٹینڈرڈز پہ جدھت باہر ہاسپٹلز چلتے ہیں کامیاب موڈلز چلتے ہیں اور اس پہ ہمیں بڑی ریزسٹنس آئی ہے جو سٹیٹس کو ہے وہ ریزسٹ کرتا ہے اس کو سٹیٹس کو یا مافیا ہم کہہ لیں جو کہ ایک پرانے کرپ نظام سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ ہر جگہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے جو ہم ہمارے ریفارمز کو ہاسپٹلز کو کہتا ہے پرائیوٹائزیشن ہو رہی ہے پتہ ہے کہ ان کو پرائیوٹائزیشن نہیں ہو رہی ہے لیکن جان کے پبلک لوگوں کو موبلائز ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ ریفارم نہیں کر رہے ہم پرائیوٹائز کر رہے ہیں اور کیونکہ آپ سب ان ہاسپٹلز آپ نے دیکھے ہوئے ہیں امریکہ میں جن کی جو ادارے ہیں جو کامیاب موڈلز جو چلتے ہیں تو پرابلم ہمیں پاکستان میں صرف یہ ہے کہ جو ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم بن چکا ہے گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلز بن چکے ہیں اس میں کوالٹی کا علاج مل ہی نہیں سکتا وہ جو سارا سسٹم ہے وہ ڈکے کر چکا ہے وہ بیروکریٹک کنٹرول میں آ چکا ہے اور جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موڈن ہاسپٹلز کا ایڈمیسٹریٹیو سٹرکچر کیا ہوتا ہے سسٹم کیا ہے چلتے کیسے ہیں اور یہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں ہم نے پختون خواہ سے شروع کی اور اب ہم باقی پنجاب کے اندر لے کے آ رہے ہیں یہ اپنے جو ہاسپٹل ریفارمز یہ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہ پرائیوٹ ہاسپٹلز کا مقابلہ کریں پرائیوٹائزیشن نہیں کرنے جارے ہیں بٹ پرائیوٹ ہاسپٹلز کا جو مینجمنٹ سٹرکچر ہے وہ لانا چاہتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں تاکہ جو عام لوگ آتے ہیں ان کو اچھا علاج ملے اور وہ ایک ایک سٹرگل ہے جو ہم جس کے اندر پوری طرح لگے ہوئے ہیں پرانا مافیا بیٹھا ہوا ہے پرانے نظام سے پورے لوگ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں صرف ہاسپٹلز میں نہیں میڈیکل جو ہمارا ہیل سسٹم ہے اس میں نہیں ہر جگہ پہ ایف بی آر ہے جہاں ٹیکس کلیکشن مشینری ہے اس میں ہمیں ڈیل کرنا پڑا ہے ہم آٹومیشن لانا چاہتے ہیں جو ریزسٹنس آتی ہے ہر جگہ پہ سٹیٹس کو ریزسٹ کرتا ہے ہم نے ٹیکس سسٹم لانا چاہتے ہیں تو کئی تاجر ریزسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے ہیں کئی سمگلنگ کر رہے ہیں اور وہ سمگل گوڈز بیچ رہے ہیں تو جب ہم چینج کرتے ہیں تو وہ ریزسٹ کرتے ہیں تو ہر جگہ پہ ریزسٹنس آتی ہے جب آپ چینج لے کے آتے ہیں لیکن میں اس لئے اپنی قوم کو پہلے دن ہی کہا تھا کہ آپ نے گبرانا نہیں ہے گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہونا تھا یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم جنگ جیتیں گے کیونکہ جب دو طرح کی گورنمنٹس آتی ہیں ایک گورنمنٹ تو آتی ہے کہ اپنے پانچ سال پورے کرنے ہیں جو برزی ہو ملک پہ ریفارم ہو یا نہ ہو ہمارے پانچ سال پورے ہو جائیں ایک جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ریفارم کرنے آئی ہے ریفارم گورنمنٹ فرق ہوتی ہے ہمیں ریزسٹنس ملے گی ہم نے پریشر برداشت کرنا ہے ہم نے یہ جو سٹیٹس کو کوشش کرے گی ریفارمز کو سیبوٹاج کرنے کی یہ ہمارا کام ہے اس کا اس پریشر کو لینا لیکن چینج کے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا اگر ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے اگر ہم ملک کا ایڈمسٹریٹف سٹکچر چینج نہیں کریں گے نئی ریفارمز نہیں لے کی آئیں گے جو آج دنیا تیزی سے آگے جا رہی ہے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان نائنٹین ایٹیز تک سارے انڈین سب کانٹینن برے سغیر میں سب سے آگے تھا آج ہمارے سے سب آگے نکل گئے ہیں بنگلہ دیش بھی آج پاکستان سے آگے نکل چکا ہے اس لیے کہ ہمارا جس سسٹم سارے ایک سٹیٹس کو ایک کرپٹ سٹیٹس کو نے سارے ہماری انسٹیٹوشنز تباہ کر دیئے تو یہ جو چینج کا پروسس ہوتا ہے یہ مشکل ہوتا ہے لیکن جو بھی قوم اس پروسس سے گزرتی ہے آخر میں ہمارے سامنے ایک وقت پہ ملیشیا تھا کہاں سے کہاں پہنچ گیا کیونکہ مہاتر محمد نے ریفارمز کی چینج کر دیا ترکی جب شروع میں تھا جب پریزیڈن اردو کان آئے ترکی کا بڑا بڑا حال تھا ہمارے سے زیادہ کرزیں ان کو پرچڑے ہوئے تھے انفلیشن ہمارے سے زیادہ تھی ان کے انٹرسٹ ریٹ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے ہائے انٹرسٹ ریٹ ہیں ترکی کے تھرٹی پسنٹ انٹرسٹ ریٹ تھا لیکن ریفارمز کر کے وہ ٹھیک ہو گئے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ریفارمز جب آپ کرنے جاتے ہیں جب اصلاحات کرنے جاتے ہیں تو جب ریزیسٹنس آتی ہے تو کہیں پھر پولیٹیکل گورنمنٹ پیچھے ہٹ جاتی ہے در جاتی ہے کہ کہیں میری گورنمنٹ ہی نہ چلی جائے تو اس لیے وہ پھر ریفارمز ختم ہو جاتی ہیں میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کسی صورت اصلاحات سے اور ریفارم سے پیچھے نہیں ہٹے گی ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی اپنا کی ہمیں ضرورت پڑے گی کیونکہ مجھے آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ایک انسٹیوشنل ارینجمنٹ ہو سب سے میرے خیال میں دنیا میں جو سب سے طاقتور اور انفلوینشل پاکستان گروپ اوورسیز کا ہے وہ اپنا ہے آپ کے جو جو اینیول انکم ہیں اپنا کی وہ سارے کسی بھی پاکستانی گروپ کی اتنی نہیں جتنی کی اپنا کی جو ہمارے نوت امریکن فرزیشنز کی ان کی جو انکم ہے وہ کسی کی اتنی نہیں ہے اور آپ کی تعلیم بھی سب سے زیادہ ہے ویرنس بھی سب سے زیادہ ہے آپ میں اس لیے آپ کو جو آپ سے انسٹیوشنل ارینجمنٹ تو ہوگی لیکن میں جو اس کے علاوہ چاہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی بھی رینجمنٹ کریں گے کہ لوبی بھی کریں اس وقت ہندوستان کی جو لوبی ہے امریکہ میں وہ پاکستان سے بہت زیادہ طاقتور ہے اور ہندوستان کا پوائنٹ او ڈیو ہمیشہ پاکستان کے اوپر حاوی ہوتا ہے امریکہ میں اور پھر امریکن پولیسیز اس پوائنٹ او ڈیو سے افیکٹ ہوتی ہے پاکستان میں اس وقت جو ہندوستان کر رہا ہے کشمیر میں اور مسلمانوں سے یہ سارے ہیومینٹیرین لاؤز کی خلاف ورزی کر رہا ہے انٹرنیشنل لاؤز کی خلاف ورزی کر رہا ہے اکیسویں صدی میں ہم ایک فیشسٹ ریسسٹ گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ وہ پروگرامز لے کے آ رہے ہیں یہ ہٹلر کے نارچی جرمنی میں آئیڈینٹیکل پروگرامز آئے تھے جب انہوں نے یہودیوں کی نسل کو شکھی تھی بلکل وہی پیٹن فالو کر رہا ہے یہ آر ایس ایس لیڈ بیچے پی گورنمنٹ انڈیا میں اس کے لیے جو لیول آف آویرنس امریکہ میں ہے وہ ہم نے کوشش تو کی ہے امریکنز کو انگیج کرنے میں لیکن آپ کے گروپ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ اگر آپ بھی اپنی آواز بلاند کریں اور بتائیں کہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اسی لاکھ لوگوں کو تقریباً پانچ مہینے ہونے لگے ہیں ان کو انہوں نے اوپن پریزن کے اندر رکھا ہوا ہے اور وہ ہی نہیں اس کی ڈیماغرفی بدل رہے ہیں جو کہ وار کرائم کنسلر کی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے اور جو دوسرا سٹیزنز ایکٹ ہے انڈیا میں اس کے خلاف تو ہندو بھی کھڑے ہو گئے ہیں پڑے لکے ہندو بھی انلائٹنڈ ہندو وہ بھی ہیں سکھ ہیں کرسٹنز ہیں پارسی ہیں وہ سب کھڑے ہو گئے ہیں اس کے گینسٹ کہ یہ اتنا بلیٹنڈ ایک ریسسٹ ایکٹ جو لے کے آئے ہیں جس کا مقصد ہی مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ وہ بھی امریکہ میں اس کو بھی آپ کیونکہ امریکہ میں بڑا ارگنائزڈ آپ سب جانتے ہیں لوبی کا سسٹم ہے اور جو آپ کی پاور ہے میرے نہیں خیال میں کہ آپ پوری طرح ریلائز کرتے ہیں کہ جو سٹرنگت ہے ہماری اپنا کی لابنگ سٹرنگت ہے وہ ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ پوری طرح استعمال ہوئی ہے اور یہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے دنیا کے لیے پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہندوستان جو جو اب ایک ہندوستان کے اندر پروٹیس شروع ہو چکی ہیں اور جو ان کو خطرہ ہے کہ جب وہ کفیو اٹھائیں گے کشمیر سے تو اس کا جو ریاکشن آئے گا کشمیریوں کا اس کو دیکھتے ہوئے اور جو انٹرنیشنل پہلی دفعہ باہر کے اخباروں میں ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز میں پہلی دفعہ کرٹیسزم شروع ہوئی ہے ہندوستان کی تو ہمیں خوف یہ ہے کہ اس سے نظر اٹھانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایڈوینچر کریں گے آزاد کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن جیسے کہتے ہیں اس لیے آپ کی ہمیں لابنگ کی بڑی ضرورت ہے آپ ابھی اسے اگر آگا کریں کیونکہ یہ سچویشن ہندوستان میں ڈیٹیریٹ ہوگا یہ وہ جو بوتل سے جن نکلا آیا ہے یہ اب واپس نہیں جائے گا یہ جو دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جب آپ نفرتوں کے اوپر ایک مومنٹ بناتے ہیں جو کہ آرہ سیس ہے جو نارٹسی پارٹی تھی جو میان مار میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ان کو بھی پہلے ریجسٹریشن کے لیے کہا اس کے بعد پھر ان کی جینوسائٹ شروع کی تو اس لیے اس سے یہ جس طرف جا رہا ہے آپ کو پہلے سے تیاری کرنے چاہیے اور آپ کو لابی کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو فائنل چیز ہے انویسمنٹ میں یہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ہمارے باہر کے پاکستانی ہیں یہ ہماری بہت بڑی سٹرنگت ہے اور ان کے لیے ہم انویسمنٹ کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہمارے پہلے سال میں ورلڈ بینک نے پاکستان کو ٹاپ ٹین پرفارمز میں دنیا میں رکھا ہے جو اٹھائیس پوائنٹس ہم اوپر گئے ہیں ایز آف ٹوئنگ بزنس میں یعنی انویسٹرز کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہر قسم کی رکاوٹے روکے انویسمنٹ کے راستے میں تاکہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں یہ مسلسل ایک آنگوئی پروسس ہے اور اس کو ہم بہتر کرتے جا رہے ہیں اور میں یہ آپ سے اور اوورسیز پاکستانیز سے ہمیشہ یہ کہوں گا کہ یہ ملک میں جتنی اللہ نے نعمتیں دیئے ہیں ہمیں خود پاکستانیوں کو نہیں پتا بلکہ مجھے میں سب سے زیادہ پاکستان پھیرا ہوا ہوں مجھے سارا پاکستان جانتا ہوں مجھے بھی نہیں اندازہ تھا جب تک میں گورنمنٹ میں نہیں آیا کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا دیا ہوا مجھے یہ ہی نہیں پتا تھا کہ دنیا کے سب سے آپ یہ سمجھیں کہ قیمتی سونے اور تامبے کے ریزروز آج پاکستان میں ہیں مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا اس کا جب تک کہ یہ یہ ریکوڈ ڈک کے کیس کے اندر ہم نہیں پڑے تو مجھے تو نہیں پتا تھا مجھے تو وہ ایک بھائر کے جو مائننگ کمپنی کا چیرمن تھا اس نے مجھے بتایا کہتا مسٹر خان بیو ریلائز مجھے نہیں پتا تھا اسی طرح جو ہمارے جو دھر کول ہیں ہمارے پاس اتنی ادھر سے بجلی بن سکتی ہے اور سستی بجلی کے ہمیں یعنی کبھی سوچنا بھی نہیں پڑے کہ باہر سے ہم تیل امپورٹ کریں بجلی بنانے کے لیے گیس اور پھر جو ہماری زمین ہے اللہ نے بڑی زرخیز زمین دی ہے پانی کا ہم صرف صحیح استعمال کر لیں اور ہم اپنی نئی ٹیکنالوجیز لے آئیں اگریکلچر کے اندر ہمارے جیسی زمین پہ کم پانی پہ چائنہ اور بھی ملک تین تین چار چار گناہ زیادہ پیداوار لیتے ہیں تو ہم تو ایک اللہ نے ہمیں وہ ملک دیا ہے جس پہ کبھی فوڈ سیکیورٹی کا تو پرابلم بھی نہیں ہونا چاہیے تو وہ بھی یہ صرف ہماری کتائی ہے رہی کہ ہم نے اپنے ادارے مضبوط دیکھی ہم نے تعلیم پہ زیادہ زور نہیں دیا ریسرچ پہ نہیں دیا لیکن اب ہمارے لیے بڑی خوشکسمتی ہے کہ ہمارا جو چائنہ کے ساتھ یہ جو سی پیک کے ساتھ جو ہماری اگریمنٹ ہے اب پوری کمپریہنسیف طریقے سے چائنیز ہمیں انڈسٹری میں بھی مدد کر رہے ہیں اگریکلچر میں بھی مدد کر رہے ہیں اور سپیشلی ٹیکنکل ایڈوکیشن میں مدد کر رہے ہیں جس کی اس وقت ہمارے ینگ پاپولیشن کو بڑی ضرورت ہے نئی نئی ٹیکنالوجیز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بلوک چین جو بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں اس کے لیے بھی ہم پوری مدد لے رہے ہیں ٹیکنکل ایڈوکیشن کے لیے اپنے نوجوانوں کے لیے تو آگے انشاءاللہ اس ملک کا مستقبل روشن ہے ہمارا جو دوزار انیس تھا بڑا مشکل سال گزرائے کیونکہ سٹیبلائز کرنی تھی اکانومی بہت بڑے میجر خسارے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فسکل ڈیفیسٹ ہمارے جو بڑے بڑے ہمارے جو کوپریشنز تھے میسیف لاسز تھے اللہ کا شکر ہے کہ یہ سال ہمارا سٹیبلائزیشن ہوئی ہے ہمارا روپیہ سٹیبلائز کر کے انکریز کر رہا ہے ہماری سٹاک مارکٹ میں کانفیڈنس آ رہا ہے انویسمنٹ ہماری بڑھ رہی ہے تو ہمارا جو دوزار بیس ہے وہ انشاءاللہ ہم نے وہ سال رکھ ہے جب پاکستان اپنی گروتھ ریٹ بڑھاتا ہے نوکریاں پیدا کرتا ہے انشاءاللہ خوشحالی کی طرف جاتا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ہمارے جس طرح آپ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز میں تو سب سے اس طرح بھی ان کو جانتا ہوں کرکٹ کھیلتا تھا تو جو اوورسیز پاکستانی جس ملک میں بھی جاتے تھے تو وہ سب سے زیادہ ہماری جس اور جذبے سے ہماری سپورٹ کرتے تھے باہر جب جاتے ہیں تو اپنے ملک کی زیادہ ویلی ہو جاتی ہے اپنے ملک میں ہم کئی دفعہ ہم ریلائز نہیں کرتے گھر کی ملگی دال برابر ہم یہ ریلائز نہیں کرتے کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا دیا ہے لیکن باہر جو پاکستانی بیٹ جو رہتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ صحیح طرح ریلائز کرتے ہیں کہ ہمارے ملک یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے میں اتنا بھی جانتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی وہ ہمیشہ جب جاتے تھے جس طرح بھی ابھی ڈاکٹر شیخ نے کہا کہ میں گیا ہوں لیکن میں نے نہیں ڈاکٹر ریحال نے کہا کہ میں بڑا بیر میں رہوں گا ادھر ہی میں مروں گا بڑے پاکستانیوں کو میں ملا اپنی زندگی میں وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں بس تھوڑی دیر جا رہا ہوں پیسے کماؤں گا اور اس کے بعد پھر میں واپس آؤں گا پھر کیا ہوتا ہے ان کے بچے ہو جاتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ جب واپس آتے ہیں بچے کہتے ہیں میں نے واپس نہیں جانا وہ پھر بچارے ساری زندگی ترستے رہتے ہیں پاکستان یاد پاکستانی گانے سنتے رہتے ہیں پاکستانی فنکشنز کرتے رہتے ہیں یاد آتا رہتے ہیں لیکن پھس جاتے ہیں کمفرٹ زون سے نکلیں جو ریوارڈ آپ کو اس ملک میں ملے گا جب آپ محنت کریں گے اور جو ہم انشاءاللہ آپ کے لیے جو اس کی ادارے اور ملک کو جب ٹھیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ملک ٹھیک ہوگا تو جو آپ کو یہاں ملے گا وہ کہیں بھی دنیا میں میرے سے زیادہ تو نہیں آپ جانتے جتنا ٹائم میں نے باہر گزارا ہے لیکن جو اللہ نے اس ملک کو دیا ہے صرف ایک چیز آپ دیکھ لیں کانڈیناسٹ انٹرنیشنل پبلیکیشن وہ یہ کہتی ہے کہ دنیا کا جو دوہزار بیس کا نمبر ون ٹورزم کا سپورٹ ہے وہ پاکستان تینکیو جی